اسلام علیکم میں ہوں محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاک ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ کی فوٹو کاپی کا ریزلٹ جو ہے وہ ویک آ رہا ہے یا اس میں سفید لائن آ رہی ہے جس طرح یہ ایک فوٹو کاپی ہے ٹھیک ہے باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جو سفید کلر کی جو لائن ہوتی ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے تو اس مسئلے کا حل میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں آپ کے پاس کوئی بھی مشین ہے ریکوک کی ہے یا زیروگ کی ہے یا کوئی بھی موڈل ہے تو تقریباً یہ پرولم جو ہے نا سیم ہوتی ہے اس طرح سے آپ اس کا جو مسئلہ ہے نا جو حل کر سکتے ہیں آپ کی کوپی جو ہے نا وہ ایکوریٹ ہو جائے گی ہنڈر پرسنٹ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہاں تو بھائی سب سے پہلے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے جو پیچ لگی ہویا ہے نا یہ اپن کر لینے ہیں پیچ کھولنے کے بعد بھائی آپ نے ایسے کرنا ہے یہ جو چیزیاں نا یہ آپ نے اوپر اٹھا لینے ہیں ان کو نکال لینا ہے اتیاد سے یہ دیکھیں یہ ان کے لاک ہوتی ہیں یہ اپنے اتیاد سے اٹھانے ہیں یہ آپ نے اٹھا لی ہیں اس کے بعد یہ جو شیشہ اوپر لگا ہوا ہے اس کو بھی آپ نے اٹھا لینا ہے ایک چھوٹا شیشہ ساتھ میں ہوتا ہے وہ بھی آپ نے ایسے اٹھا لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ بڑا شیشہ جو ہے اس کو بھی اٹھا لینا ہے تو آپ نے اس کو اٹھا کے اس کو صاف کر لینا ٹھیک شیشہ اٹھانے کے بعد بھائی آپ نے یہ جو سکینر لگا ہوا ہے اس میں جو میرر ہے ان کو بڑی اتیاد سے ایسے آپ نے آگے کرنا ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرر لگا ہوا ہے شیشے لگے ہوئے ہیں ان کو آپ نے کلین کرنا ہے کسی اچھی صاف ٹاکی سے کپڑے سے یعنی کہ یہاں ٹیشو سے نہیں آپ نے کرنا ہے ٹیشو سے آپ کے جو میرر ہے ان پر لائننگ آیا جائے گی آپ نے ایک سوفٹ سا کپڑا لینا ہے اس کے ساتھ اس کو کلین کرنا ہے اس طرح بڑی اتیاد سے جتنے بھی اس میں میرر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا ان کو آپ نے صاف کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ڈسٹ اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ میرر جو ہیں بھائی یہ بالکل نیڈ اینڈ کلین ہونے چاہیے اس سے آپ کی کوپی پہ بہت اثر پڑتا ہے اس کے بعد جو سفید لائن آتی ہے نا بھائی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ دو تین وجہ سے آ سکتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے مجھے یہ میرر ساف کر لینے دیں یہ کام میرے دوستو آپ نے بڑی اتیاد سے کرنا ہے چھوٹا سا کام ہوتا ہے آپ کاریگر بلاتے ہیں وہ ہزار پندرہ سو دوزار روپیاں لیتا ہے آپ سے تو کام اس نے بھی یہی کرنا ہوتا ہے بس اس میں ذرا اتیاد ہوتی ہے وہ آپ نے اتیاد سے کرنی ہے یہ سفید اس کے بعد یہ جو نیچے میرر لگا ہوا ہے بڑا یہ آپ کی مشین کے حساب سے ہوگا آپ کی مشین میں جہاں جہاں بھی یہ میرر لگے ہوئے ہیں نا میرے بھائی اس کو آپ نے اچھے سے ساف کر لینا اس طرح ساف کرنے کے بعد یہ نیچے بھی اگر آپ کو دسٹ اپ گرہ نظر آ رہی ہے تو وہ بھی آپ ساف کر لیں یہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے نا بھائی اس کے اندر اس کو آپ نے اس طرح کپڑا تھوڑا سا فولڈ کر لینا ہے اس کے اندر کر کے نا ہلکہ ہلکہ اس کو بھی نا ساف کر لیں اتیاد سے اتنا کام کرنے سے آپ کا یہ جو مسئلہ ہے نا فوڈو کاپی آپ کی جو نیڈ نہیں آ رہی یا اس کی کوالٹی لو آ رہی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر سفید لائن آ رہی ہے نا تو وہ اس کا کیا حال ہے وہ کیسے آپ نے صحیح کرنی ہے اب ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں اکثر نا یہاں بھی سفید لائن آ سکتی ہے یہاں بھی آ سکتی ہے کہیں بھی آ سکتی ہے اس کی دو تین وجہ ہوتی ہے اس میں ہیٹر جونٹ کا بھی فولڈ ہو سکتا ہے ڈرام کا فولڈ بھی ہو سکتا ہے ایک فولڈ یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا اس کا آپ نے خیال ضرور کرنا ہے یہ جو لگا ہوتا ہے اوپر کور یہاں پہ میرر جو آپ ای ڈی ایف سے سکیننگ کرتے ہیں نا وہ اس کے ساتھ یہ ورک کرتا ہے شیشہ اس کو یہ جو پٹی لگی ہوئی ہے نا وائٹ کلر کی یہ بھائی بالکل آپ نے نا گیلے کپڑے سے صاف کرنی ہے میری مشین کی تو صاف ہے نا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہاں پہ مائنر سا بھی ڈارٹ ہوگا نا مائنر سا چھوٹا سا بھی تو وہاں سے آپ کی جو فوٹو کاپی ہے نا وہ لائن دے گے سفید اس لیے میرے بھائی آپ نے یہ جو سفید کلر کی پٹی ہے اس کو بالکل صاف کرنا ہے نیک ٹا کلین ہونی چاہیے آپ کے میرر صاف ہونے چاہیے تو آپ کا انشاءاللہ جو کاپی کا ریزلٹ ہے نا وہ بالکل صاف ہو جائے گا آپ کے ڈرام کا اشہو نہ ہو کیونکہ یہ جو فوٹو کاپی کا ہوتا ہے نا یہ اگر ڈرام ویک ہو تو تب بھی خراب ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ آپ کی ساری چیزیں ہو کے ہیں تو یہ سفید جو ہے نا میرر کی اور یہ سپٹی کی یہ آپ کو آٹھ داس دن کے بعد صاف کر لینا چاہیے اگر زیادہ ڈسٹ ہے آپ کے نزدیک تو آپ اس کو دوسرے تیسرے دن بھی صاف کر سکتے ہیں اگر آپ کی کلوز شاپ ہے باند ہے تو آپ چاہے پندرہ دن کے بعد صاف کریں لیکن اس کو کرنا چاہیے یہ میں نے آپ کو جو ڈسٹ دکھائی ہے یہ ایک ماہ کے بعد میں نے صاف کی ہے کیونکہ میری شاپ جو ہے وہ کلوز ہے اس لئے ڈسٹ کام آتی ہے تو صاف کرنے کے بعد اس کو آپ نے دوبارہ فٹ کر دینا ہے شیشے کو صاف کرنے کے بعد بھائی آپ نے بڑی اتیاز سے اس کو فٹ کرنا ہے جیسے آپ نے اپن کیا ہے اسی طریقے سے آپ نے اتیاز سے فٹ کر دینا ہے یہ بڑا میرر جو ہے جو آپ نے رکھ لینا ہے ایسے اس کے بعد یہ جو چھوٹا میرر ہے ساتھ اس کو بھی آپ نے ایتر رکھ لینا ہے اس کے بعد ہی اس کی پوری جو فٹنگ ہے وہ آپ نے فٹ کر دینا ہے جیسے آپ نے اپن کیا ہے ویسے ہی آپ نے دیکھ کے فٹ کر دینا اس کے بعد آپ نے یہ لگانی ہے اور سب سے اینڈ پہ آپ نے یہ جو اوپر ہوتا ہے یہ لاکھ ہوتے ہیں یہ ان کو لاکھ کو اس طرح آپ نے بٹھا کے اس کو بھی لگا دینا اس کے بعد آپ نے یہ جو پیچ آپ نے اتا رہے تھے وہ لگا دینا ہے یہ چھوٹے چھوٹے فالٹ ہوتے ہیں بھائی آپ فوٹو کپی مشینی ڈیوز کرتے ہو کوئی بھی کرتے ہو یار یہ میں کوئی کاریگر نہیں میں بھی آپ کی یہ طرح شاپ کی پر ہوں پیسے دے دے کے کاریگروں کو ان چیزوں کا پتہ چالتا ہے تو میں آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے بھائی یہ سب کچھ آپ کو بتاتا ہوں کہ یار آپ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا وہ خود کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں لائک کریں گے تو ویڈیو تھوڑی سی اپ جائے گی تو دوستوں کی ہیلپ ہو جائے گی جن کو یہ مسئلہ آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اندہ بھی انشاءاللہ آپ کو اور بھی کافی ویڈیوز ملیں گی تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ فٹنگ کے بعد آپ انشاءاللہ کاپی چیک کریں گے تو آپ کا رضل جو ہے نا وہ ہنڈر پرسنڈ ہوگا تو اس کے ساتھ ہی بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں